جیل میں ملاقات ہوئی ہے اور آج ہماری ملاقات میں زیادہ تر جو ہمارے پرنڈنگ کیسز ہیں اس کے سلسلے میں مشاورت ہوئی ہے ہمارے بہت کم سیٹے ایسی رہ گئی ہیں جس پہ ہم نے کینڈی ریٹس کو فائنل کرنا ہے اس میں کچھ ایسی بھی ہے کہ وکلا صاحبان کو بھی ہم نے ایٹ کر دینا ہے وہ ساری سجشن انشاءاللہ تعالی آج کسی بھی وقت ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی اور ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ کل شام نو بجے تک انشاءاللہ تعالی ہم ساری لسٹے فائنل کر کے اپنے ووٹر سپورٹر کو انشاءاللہ تعالی اپنے ویب سائٹ پر فائنلی ڈسپلی کر لیں گے اور ہم ان سے اپیل کریں گے کہ آٹھ فروری کو انشاءاللہ فتح آپ کی ہوگی آپ متحد رہے اپنے ووٹر کی پہچان کرے اپنے کینڈیڈیٹ کی پہچان کرے اور ان کو کامیاب کرائے تاکہ جس مقصد کے لیے اور جس پرپس کے لیے خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں ہم اس مقصد کے پیچھے اس کامیابی کو حاصل کر کے جو رفاہ مملانا چاہتے ہیں جس ملک کو ہم ایک جمہوری ملک بنانا چاہتے ہیں اس کو آگے ترقی کی طرف گامزن دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس کو حقیقت میں اس کو بنا سکے اور کوئی قویسٹنز ہے آپ کی تو میری صرف ہوا تھا وہ اتحاد کا ہر بندے کا حق ہے اور ہم نے کر دیا تھا ہماری پارٹی ہیں ہماری کور کمیٹی ہیں ہماری اپ ایکس کمیٹی ہیں ہماری اور وکلات ایسائے بانتے ہیں سارے موجود تھے یہ بڑی ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک بندے کو آپ اٹھا کر کے لے کے جاتے ہیں پر اس کانفرنس کراتے ہیں وہ جو مرضی ہوئے ہیں اس نے پہلے بھی کہا تھا بلکل ایک اعتماد بلکہ ان کی تو کوشش تھی کہ ہم سے زیادہ سی زیادہ سیٹیں مانگے بر بہت کم ہیں اور دیکھیں یہ ہر پولٹیکل پارٹی کا حق ہے آج بھی اگر آپ اس کو دیکھیں باقی پارٹی کو بلاول کے جتنے بھی ہے بلاول نے خود ایک پیپلز پارٹی کا چیرمین ہوتے ہوئے بھی پارلیمنٹیرین کے ٹکٹ پہ لڑ رہا ہے آپ کراچی میں جائے نون کے ٹکٹ پہ جی ڈی اے کے لوگ ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں یہ سارے کے سارے پروسس جو ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو روکنے کے لیے ہیں اور انہوں نے کہا جا رہا ہے کل خان صاحب نے آپ سے نرازگی کا ازار کیا ہے کس بات پہ میں نے کہا تھا سنی تحاد کونسل سے اتحاد کرے نہیں نہیں سنی تحاد کونسل کے ساتھ ہمارا کبھی اتحاد ہوا ہے نہیں سر شیر افضل مروض صاحب اپنی مہم ختم کر کے انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ میں واپس آ رہا ہوں کیونکہ مجھے کرنے نہیں دی جا رہا ہم پارٹی کے اندر سے رو برکر ہوتے ایک دوسری کو ریکنائز کریں نہ کریں پارٹی سب کو ریکنائز کرتی اور آگے پروسیڈ کرتی ہے آپس میں میں نے تو ان سے ایک اپیل کرتا ہوں میں کہتا ہوں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ دیکھو آپس کی جو تضادات ہے اور اختلافات ہے اس کو ایشو نہ بنائے اگر آپ ذاتی ایشو میں رگیں گے تو عوام کا ایک لارجر انٹرس ہمارے پاس پڑھا ہے اس وقت ہمارا لیڈر جو ہے وہ جیل میں پڑھا ہوا ہے ہم نے ان کو دیکھنا ہے اس کے پرپس کو دیکھنا ہے اور اس کے پرپس کے لیے لوگ ہیں ہمارے جو لیڈر اس وقت اپنے گھروں سے جدا ہے آپ ان سے پوچھے کہ نو مہینے ان کا ٹائم ہو گئے کتنے مشکل میں انہوں نے گزارا ایک مقصد کیلئے گزارا ہمارے لیڈرشپ کو اگر آپ دیکھیں وہ تیس تیس چالیس سال سے اس پارلیمان میں بیٹھے ہیں ان کو اتنا شوق نہیں ہے ایک مرتبہ الیکشن جیتنے برداشت کر رہے ہیں تو میری سب سے اپیلیں اگر آپ کا ذاتی اختلاف ہے to keep it to yourself party shall stay united in the party recognizes everyone آپ کو پیغام دے گے کہ اپنی مہم جاری رکھیں دیکھیں مہم جو ہم نے جاری رکھے ہوئے انشاءاللہ اور continue کریں گے ابھی مجھے precisely کنی پتا کہ کون کون سے convention کرنے ہیں لیکن convention انشاءاللہ ہم continue کریں گے یہ جو لائن کا آغاز کیا گیا تھا جو پی ٹی آئی تھے جو دیکھیں پارٹی کے ہمارے بلکل طریقہ کار ہے پہلے بھی ایسا ہوتا رہتا ہے ہمارے دیویجنل پریزیڈنٹ ہے پھر پارٹی کی کور کمیٹی ہے پارٹی کے پارلیمنٹری بورڈز ہے یہ سارے ریکمینڈ کر کے خان صاحب کے طرف کرتے ہیں ساری اپنے رائے دیتے ہیں دی بیسٹ دی بیسٹ کنڈیڈیٹ اور وعدار کنڈیڈیٹ کو لے کے آتے ہیں پھر ان میں ناموں میں سے خان صاحب فائنل کرتے ہیں اور خان صاحب جانے کچھ جانتے تھے اس مرد اب ہمارے ساتھ ایک پرابلم ضرور رہا تھا سر شیخ صاحب ہم گرفتار بھی ہو گئے دیکھیں شیخ رشید صاحب کے ساتھ ہمارا پہلے اتحاد تھا اور اتحاد پارلیمنٹ کے وقت تک تھا اس کے ساتھ الیکشن سے ریلیٹڈ کوئی اتحاد ہمارا نہیں ہوا تھا تو جب آپ اپنے الگ الگ الیکشن کرتے ہیں تو ہم دیکھو وہ ایک سپریٹ ایشو ہے تو لیٹس نار گو انٹو دس بر جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہمارا اتحاد ہمارا اس کے ساتھ ایک اتحاد نہیں تھا اور ہم نے پہلے بھی الانس کیا تھا کہ ہم آر کنسٹیونسی پہ ہمارے کنڈی ریٹ کنٹسٹ کریں گے جس طرح سے ہمارے ایک دو علماء پارٹی تھی اسلامک پارٹی تھی ان کے ساتھ صرف اس بات پہ ہوا تھا کہ ہم چاہ رہے تھے وہ علماء بھی کنٹسٹ کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ اگر یہ علماء صاحبان الیکشن لڑیں گے تو ہم ان کو اپوز نہیں کریں گے اور ہم ریکویسٹ کریں گے اپنے ورکر سپورٹرز کو اور ووٹرز کو کہ آپ ان کو سپورٹ کریں گے یہ بتائیے گا کہ اس بار بی پی پندرہ سے ایک ڈیسیبل ہیں جو کہ پہلی بار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں کیا پارٹی میں ان کو آزاد حصیت کے بعد جب وہ پارٹی بن جائے گے اگر شامل انہوں چاہتے ہیں ان کو موقع دیں گے دیکھو وہ میرے علم میں ہے اور میرے پاس آئے بھی اور ہم نے کنسیڈر بھی کر لیا ہے اور بہت اچھا ہوگا اگر اس کو ملے لیکن ٹکٹ آوارڈ کرنے کا بھی ایک طریقہ اکار ہے تو ابھی پریسائسلی مجھے نہیں پتا کیا اس کا ٹکٹ اپنو ہوا ہے نہیں نہیں انڈیویجول کوسچن نہیں لے سکتے سر دیکھیں وہ ہمارا ہے ہمارے پاس سے ہمارے ساتھ رہے گا انشاءاللہ اور ہمارا کینڈیڈیٹ ہے اور وہ وہاں لکی مروت سے انشاءاللہ الیکشن لڑے گا بھی اور جیتے گا بھی انشاءاللہ اور شہیب شاہن صاحب بھی بیانات دیتے رہتے ہیں جبکہ شہیب شاہن صاحب نے کہا ہے دیکھو ذاتی اختلافات اگر ذاتی اختلافات میری درخواست ہے سب سے میری درخواست ہے کہ ذاتی اختلافات کو بلائیں آپ ملکی ترقی کی طرف اگر ہے آپ اگر مقلس پاکستانی ہیں پیٹریارٹک ہے اگر آپ پی ٹی آئی کے ورکر سپورٹر اور ووٹر ہیں تو آپ کائنلی خان صاحب کے اس وقت جیل کو دے کر کے دل پہ پتھر رکھ کر کے اپنے اختلافات بھلا کے پارٹی کے کنڈیڈیٹ کو سپورٹ کرے پارٹی کے کاس کو سپورٹ کرے خان صاحب کے ویجن کو سپورٹ کرے جس پرپس کے لیے خان صاحب بیٹھے ہیں خان صاحب جیل میں کیوں ہے آپ کی ازادی اور خودمختاری کے لیے جیل میں اس کے لیے پلیز کر دیں دیکھیں پارٹی میں پارٹی میں ہمیشہ اختلاف رہتا ہے یہی جمہوری طریقہ کار ہے اگر اختلاف ہوتے نظریاتی ورکروں کو اس کیوں نظر انداز کیے گے اس پر بھی نظریاتی کرکنان کو ٹکٹ کرانی جاری کیے گے دیکھو ہمیں ہمیں واقعی جازت نہیں دائی جاری ہم ریکوست کریں گے کہ ہمیں اگر پولیٹیکل پارٹی کی طرف پر کمپین نہیں کر سکا لیکن کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہو اس کا بھی رائٹ ہے کہ وہ کمپین کر سکے سب کو ملنے چاہیے اچھا یہ بتا دیئے گا یہ بتا دیئے گا نون لیکس میں ٹکٹ اپلائی کرنے والے کو پٹی آئی کہ ٹکٹ ملنے نہیں نہیں وہ اندیویجور پسچن نہیں لیتے یہ لے لے بیٹھا اندیویجور پسچن نہیں لیتے